بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریہ و توفیت سے ہوں گے بنیادی اور اہم انگریزی فکرات کی تیسری ویڈیو لیے آپ کی حدمت میں آذر ہوں اس ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ والعزیز ہم بنیادی اور بیسک سنٹینسز سیکھیں گے جنہیں آپ اپنی انگلیش کے اندر شامل کر کے اپنی سپوکن لینگویج کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اسے ڈیلی یوز کے اندر استعمال ملا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سنٹینس ہے مجھے چاپلوسی پسند نہیں I don't like flattering I don't like flattering یہاں پہ flattering verb ہے آئین جی ساتھ آ رہا ہے تو یہ present participle ہے flattering بیسکلی flatterی سے نکلے flatterی کہتے ہیں چاپلوسی کو ناؤن ہے اور flattering verb ہے یعنی مجھے چاپلوسی پسند نہیں یہ میری آجزانہ التجاہ ہے it is my humble request it is my humble request نام لیا اور شیطان حاضر think of the devil and devil is present think of the devil and devil is present بساوقات یہ ہے آپ اپنے دوستوں کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں جس وقت کسی بندے کی آپ اچانک بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اوپر سے پہنچ آتا ہے اسے ایسے کرنا تو نہیں چاہیے لیکن سنٹینس یہ ہی ہوتا ہے think of the devil and devil is present نام لیا اور شیطان حاضر اور یہ negative connotation میں استعمال ہوتا ہے یہ positive sentence نہیں ہے یعنی یہ کسی ایسے بندے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں بہانے مت بناو don't make excuses don't make excuses یہ ایک فضول بحث ہے it's a useless debate it's a useless debate useless کہتے ہیں فضول کو اور useful کہتے ہیں مفید کو تم بہت کامچور ہو you are so slacker you are so slacker slacker کا مطلب ہوتا ہے a person who avoids work یعنی ایسا بندہ جو کام سے بچے جو کام سے اپنی جان بچائے رکھے ایسے بندے کو slacker کہتے ہیں میری آنکھ پھڑک رہی ہے my eye is twitching my eye is twitching twitching کہتے ہیں پھڑکنے کو اس کی نیت خراب ہے his intention is wrong his intention is wrong یہاں پہ intention کا مطلب نیت ہے اور یہ noun ہے اس کا verb intent ہے i-n-t-e-n-d intent اپنی نظریں نیچی کرو lower your gaze lower your gaze وہ مفتخور ہے he is a moacher he is a moacher اس کے لئے آپ freeloader کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں moacher کی جگہ یعنی وہ مفتخور ہے he is a freeloader ننگے پیر باہر نہ جاؤ don't go out barefooted don't go out barefooted bear کا مطلب ہوتا ہے ننگا آج مطلع صاف ہے it's clear today it's clear today آج مطلع ابرالود ہے it's cloudy today it's cloudy today وہ چشمدید گواہ ہے he is an eye witness he is an eye witness eye witness ایسے گواہ کو کہتے ہیں جو incident یا کسی خاص واقعے کے وقت جگہ پر موجود ہو اور اسے خود دیکھ رہا ہو for example دو لوگ آپ اس میں لڑ جاتے ہیں یا کہیں پہ چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے اور جو بندہ اس situation کو وٹنس کر رہا ہوتا ہے ایسے بندے کو ہم eye witness کہتے ہیں یعنی چشمدید گواہ جس نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ اس وقت موجود تھا میرا بستر لگاؤ یا میرا بستر بچاؤ make my bed make my bed بیکار مت بیٹھو don't sit idle don't sit idle i-d-l-e idle کہتے ہیں بیکار کو اور i-d-o-l idle یہ بت کو کہتے ہیں idle اور idle ان میں سپیلنگ کا فرق ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا it won't be that easy it won't be that easy اگر کوئی بندہ امتحانات کو خاص کر competitive exam کو easy لے رہا ہے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ it won't be that easy یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ competitive exam پاس کرنا اس کو qualify کرنا مانی رکھتا ہے سو اسے easy نہیں لیا جا سکتا مجھے تمہارے اوپر پورا اعتماد ہے i have full faith in you i have full faith in you میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں i take my words back i take my words back اگر آپ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا کوئی غلط چیز لکھ بیٹھتے ہیں یا آپ کسی چیز میں غلط ہوتے ہیں اور آپ اس چیز کو admit کرتے ہیں تو تب یہ sentence استعمال کرتے ہیں i take my words back یعنی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ایسی بات نہیں ہے it's not like that it's not like that اگر کوئی بندہ آپ کو پریشان دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہے کوئی مسئلہ ہے کسی نے ڈانٹا ہے تو تب جواباً وہ کہتے it's not like that یعنی ایسا نہیں ہے مجھے کسی نے ڈانٹا نہیں ہے بندہ پریشان کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ فکر سے آزاد ہے he is free from cares he is free from cares ایسے لوگوں کوئی استعمال کیا جاتا ہے یا ایسے بچوں کے لیے جن کے اوپر خاص responsibility نہیں ہوتی یا وہ لوگ جو زیادہ responsibilities نہیں لیتے شی کی بجائے ہی کر سکتے ہیں جیسے context ہوگا sentence کا اس کے مطابق آپ اس کے اندر changes کر سکتے ہیں خوش ہو جاؤ cheer up cheer up اسے چھوڑو یا اسے نظر انداز کرو ignore him ignore him آگے دیکھو look ahead look ahead یہ میرا قصور نہیں تھا it was not my fault it was not my مجھے سخت بھوک لگی ہے i am awfully hungry i am awfully hungry آپ کیسے تشریف لائے what brings you here what brings you here وہ فضول خرچ ہے he is a spent thrift he is a spent thrift میں کافی مصروف ہوں i am quite busy i am quite busy مجھ سے کبھی بھی بات مت کرنا never talk to me never talk to me وہ پاس ہی رہتے ہیں they live nearby they live nearby nearby کہتے ہیں قریب کو یا پاس کو یہ تو بہت ہی اچھا ہے this is too good this is too good آج 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 کے سنت